موسیقی السلام علیکم نمستے سسریع کار میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں آج تھوڑا جلدی آگئی ہوں کیونکہ بس بہت فریش نہیں لگ رہا تھا نیند پوری نہیں ہو رہی ہے کل خالو پاپا کی جانے کے بعد اسد کو تو بہت ڈسٹروبنگ رہا نائٹ میں وہ سو نہیں پائے خالو پاپا کیوں چلے گئے ہمارے پاس کیوں نہیں رکے اور بہت ساری چیزیں تو یہ تھا اور اب شروعات کری جائے گی کچھ بنانے کی کچھ تیاری کی تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے بچوں کو کچھ کھلایا نہیں ہے کچھ ایک طریقے سے بندی ہوتا ہے رمزان میں بچے چھٹ پٹ چھٹ پٹ کھاتے ہیں اور پٹا پٹ نکلی تھی تو ابھی بہت سارا کچھ ہونے ہی رکھا ہے یہ رہے ایانو پیپر کیا ختم ہویا بھائی ساپ کو بڑا مزا آ رہا ہے ایانو مجھ سے ملتا ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ سب لوگ ماشاءاللہ ضرور بولیں میرے بچے کے لئے میرا بچہ برو ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آج کل اب ان کے پاس ٹائن نہیں ہے اتنی ٹروفیز لی بٹ اب پڑھائی کا لوڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں ان کو ابے کس نہیں کر آ پا رہی ہوں اور چلیں آپ کو ملواتے ہیں آساد سے آساد چونی اٹھو یہ میرا پیالا جب بابا اس کی بیٹھو شاید سے پہلے السلام علیکو فرین گوگو کا کر رہا تھا ٹی وی دیکھ رہا تھا ان کے بھی پیپر کھتن ہوگی ان کے بھی بس طویل اچھت نہیں ہے یہ ریکھیں صورتہ کف بہت زیادہ ہوگی ہے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا چلیں فرین اب مجھے نماز پڑھنی ہے اور دلاوت کرنی پہلے اس سے پہلے میں بچوں کو کچھ خلا دوں اکل کا چکن بھی رکھا ہوئے تھوڑا بچے آسچ تو کھاتے نہیں ہیں پر کوشش کروں گی پٹیٹوز بوائل رکھے ہوئے ہیں نہیں ہوگا تو ان کو آلو کا پراتھا پراتھا بنا دوں گی شام کی تیاری کا ابھی کچھ بھی سین نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کیا بناتی ہوں کیا کرتی ہوں اور ڈاک ساہب کی الیکشن ڈیوٹی لگی ہوئی ہے میٹنگ چل رہی ہے تو وہ آہاں پڑھ ہیں آبھی تک وہ آئے نہیں ہے سٹیٹ یون اور آج ہے ہمارا تیسرا روزہ آچھا ہاں فرینز آج یہاں بیٹھتے ہیں تھوڑی در ہاتھ میں دل ہو رہا ہے آج بھائی ساہب بھاگ بھاگ کے سہری ہوئی ہے مطلب آساد اتنا زیادہ ڈیسراپ تھے نائٹ میں یہ دیکھئے میرا روم آساد اتنا زیادہ تھکے تھکے نہیں sorry اپسٹ تھے خالو پاپا کے وجہ سے ڈیسراپ تھے رات بھر وہ بہت روئے مطلب اتنا روئے کہ بار بار چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں کچھ کا کچھ بول رہے ہیں نیت میں ان کی وجہ سے ہم بھی نہیں سو پائے تو پاپا پاپا پھر پاپا کے ساتھ پھر پاپا گودی لے کے لیتے پھر یہ کرتے کرتے پتہ نہیں صبح کا میرا علام میں نے کب بند کر دیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے دھیان ہی نہیں ہے اور آنکھ کھلی ہے بہت لیٹ بھاگتے بھاگتے پھر بس یہ سمجھ لیجے کہ چائے پی ہے تھوڑا سا پراتھا اتنا سا بنا کے کھایا ہے کیونکہ ٹائم نہیں تھا تو آج کی سہری تو ایسی ہے یہ دیکھیں ان لوگ کے سامان رکھے ہیں اور کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ پاک پوری کرائے گا اچھے سے اور الحمدللہ آج تیسرا روزہ ہے اور کہاں تو یہ لگ رہا تھا کہ رمضان آرہے رمضان آرہے رمضان آرہے اور آج ماشاءاللہ سے تیسرا روزہ ہے بہت اچھے روزے جا رہے ہیں الحمدلللہ الحمدلللہ چلے سٹے ٹیون with my channel آگے دن کا جو روٹین ہوگا وہ آپ سے شیئر کروں گی بہت اچھے 4 کٹوری میدہ بہت اچھے اچھے آپ کا بیکنگ سوڈا بیکنگ پورڈر یہ اس میں اچھے کریں گے پورڈر شوگر ڈال سکتے ہیں میں اس میں شوگر ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے لگ رگ 3 ٹی سپون اس میں سوڈ جائے گا 1 ٹی سپون ان کو مکس کریں گی اور لگ بھگ 1 کٹوری اس میں دہی ڈالوں گے پہلے سب سے پہلے دہی آٹے میں اچھے سے ملا لوں گے پانی رہی ملا لوں گے اس میں ہم نیم کرم پانی یوز کریں گے ڈیو 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 اچھے سے لگے ڈیو 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 منٹ اس کو ایسے ہی کرنا ھو ڈیو 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 اس کو ایسے فول کرنا چاہیے اندر کی طرف اور میں اس کو ریسٹ پر دوں گی یہ دیکھیں یہ اتنا سوفٹ ہے اور میں نے اس کے اوپر یہ اپلائے کرتے ہیں تھوڑا سا گھی تاکہ پپڑی ناز ہو گیا ہیلو ویلکم تو کل میں نے آپ سے بولا تھا کہ یہ آئیں گے تو اس سے بات کریں گے لیکن یہ آشو پلیز یہ آج آپ کو مل رہے ہیں کیونکہ کلے بہت لیٹ ہو گئے آنے میں اس کے ادمیت ہکی ہوئی تھی پھر محس ہو گئی ابھی بھی ٹائم پونے چار کا ہو رہا ہے یہ ہاپپڑ سے آئیں جیسا میں نے آپ کو بتایا الیکشن میٹنگ ہے تو اب یہ ہمارا فیملی ٹائم اور یہ بھائی صاحب ان کے پاس ہمارے لئے کوئی ٹائم نہیں ہے ہم لوگ کوئی آت میں دردورت کیا پکڑی ایک لئے چکر یہ ہے کہ مجھے نکلنا پڑتا ہے صبح صبح ڈیلی ہاپپڑ اور اپنا ہسپٹل کا ورگ کے ساتھ الیپسیٹیو ورگ بھی ہے الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی بھی شروع ہو گئی ہیں تو اس لئے ہمارا کا ٹائم جو ہے بلکل نہیں مل پاتا آج بھی الیکشن کمیشن کی میٹنگ میں تھے ہم وہاں سے جیسی فری ہو کے پہنچے ہیں تو میں نے کہا چھلو آج بات کری جائے گی ایکچولی آج صبح جو ہے ایسا رہا کہ بڑا ہاں بابا ان کو دکھائی جائے ان کو دکھائی جائے الیکشن جو ہے وہ سوری آج میں نے آپ کو بتایا سہری کیسے ہوئی ہے بھاگ بھاگ کے کیونکہ ان صاحب کے وجہ سے یہ پوری رات چھک سے سو نہیں پایا اس نے سونے دیا یہ کل سے خالو پا پایا تھے ان کی یاد میں لگ رہا ہے ان کو نیند نہیں آئی پورے رات یہ چھلاتا رہا ہے چیخ ترہا ہے خیت اب بھی تھوڑی ناساز تھی لیکن پھر بھی طبیعت کل ماشاءاللہ سے بہتر تھی باگ کی جو ہے سب ویسے بڑیا ہے آچھا ہم لوگوں نے یہ شروعات کری تھی کہ یہ منت ہے ہمارے انیورسری کا اور انیورسری بھی ہماری آ ہی رہی ہے ماشاءاللہ سے اور ہم کچھ اچھے اچھے بلاؤگز بنائیں گے بلاؤگز اچھے ہی ہیں رمضان کے یہ کیا کر رہے ہو ہم کچھ کچھ سوچ رہے تھے بیٹو رمضان وہ چیزیں ویسے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ جیسی آیاں کے اگزام فنیش ہوئے ہیں ویسے ہی رمضان سترات ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ اچھے ولاؤگز آئیں گے اور بنیں گے بھی اور آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے 40 2 days more اور اس کے بار آج ہے 2 کیوں 2 کیوں بھائی 14 ہے کل پرسن بس تو 16 ہے ہماری 2 days 14 تو 4 بجھرہ 4 بجھرہ اور 14 نکل گیا صرف 1 ڈے بچا ہے اور انشاءاللہ اللہ کل 15 ہوئے گی آج آج مت کرو نا پلیز نہیں چوتھو گندی بات دیکھو فرینس یہ آپ ان کو بولی کیا کر رہے ہیں آپ آپ بات بات آپ آپ بات 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 ہماری میں دوسرہ بات اچھا اور دیکھتے ہیں آگے بہت اچھے سوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آج کے بلوگ میں دیکھتے ہیں کیا رہت ہے آج آفتار کے وقت آج سیری سیری آدھ سیری سیری باقی سیری یہ میرے پیچھے پڑے ہیں ان کو اتنا آسان لگ رہا ہے کہ ہماروزہ کیسے کرتے ہیں اسکیوز می کائیز گائیز آلاو یو آلاو یو آلاو یو آلاو یو ان کو تو بہت پسینہ ہو رہا ہے شام ہو گئی ہے اب تیاری ہو گئی افتاری کی اور ادھر شینو جو ہے لگاتار جو ہے افتار بنا رہی ہیں اور تھوڑا سا لگاتار اس لیے کہا میں نے کہ تھوڑا سا دو تین جگہ گھروں میں بھیجنا ہے تو اس کے لیے افتار بنا رہی ہیں اور یہ جو رمضانوں میں جو افتار بھیجنے کا جو سسٹم ہوتا ہے بہت اچھا رکھتا ہے خاص طرح ہم لوگ کو اور ویسے بھی جو ہے اسلام کی بنیاد میں ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کا حق جو ہے آپ کے اوپر جو ہے پڑوسی کا ہے تو پڑوس کے لوگ جو رہنے والے ہوتے ہیں آپ کے جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں اچھا گیوار بنائے رکھنا بہت اچھی چیز ہے ان کے ساتھ میں خوشیوں کو شیئر کرنا بہت اچھا ہے آپ کے گھر میں کچھ بھی اچھا پکے ان کے ساتھ شیئر کرنا بہت اچھا ہے ہمارے آس پاس پڑوس میں جتنے بھی لوگ جاننے والے رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں کوشش کرتے ہیں کہ دیری طور پر یا جب بھی موقع لگ جائے تو افتار ضرور شیئر کریں اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں افتار نہیں بن پائی ہوتی ہے تو اس کے گھر بھی افتار پہنچ جاتی ہے ان فیکٹ کئی بار ہم لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ہم میں ہیں اور شناز دونے جن بیزی رہے اور جب تک ہم لوگ گھر پر لوٹ کے آئے ہیں شام کے ٹائم پر افتار بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ سے کہیں نہ کہیں سے افتار آ جاتی ہے اور ہم لوگ کی افتاری ہو جاتی ہے تو یہ اسلام کی بیسک بنیاد ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی چیز ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اب اتر ریڈی کر رہی ہیں وہ پوری افتاری اور ایان لے کے جائیں گے سب جگہ پر افتاری پہنچانے کے لئے اور میں بھی اور اسد بھی دیکھیں ابھی میں ذکر کری رہا تھا کہ ہم افتار جو ہے دینے جائیں گے اور دیکھیں ہمارے افتار آگئی یہ اسا لے گئی ہے اسا اور دیکھیں اسی طریقے سے بس جو ہے افتاری کا سب کیا پہنچ جائے گی یہ دیکھیں چیڑے کو لے کے رول کریں اس سائن مجھے بہت جلدی ہو رہی ہے تو جلدی جلدی بتاؤں گی اور فرینٹس یہ بن گئی ہے جو دال مکھنی اور ادھر بن رہی ہے نان جو پاپا کی میں کتھر ہو جاؤں بھئی پاپا کو ماش ہو گئے سنڈے کس کو کس کو مجھے آیا نو آنے کے باید ہم اس کو ایسے کر دیں گے نیچے دکھائیں یہ دیکھیں یہ پھولنے لگا چھوٹے ہیں پانی تھوڑا سا نہیں لگا ہے تیز نہیں لگا ہے تو میں یہ روکی بن دے بلوک کیلئے کیا کچھ نہیں کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا ہے ایک ساتھ دو دو ہاتھوں پہ ستمنٹ کرنا ہے اب آپ روک دیجئے یہ بات میں کرنا پہلے اس کا پیٹ کریں گے دیکھیں یہ آگیا ہے اس کے آن سے چکن پکوڑی اور ہلوہ اور ادھر لگا تار بہت تیزی کے ساتھ پھولتی کے ساتھ لگی ہوئی ہے شناز اور یہ دیکھیں یہ یہ پانچوے گھر جا رہا ہے باقی ہم نے چار گھر بھیج دیا ہے اور اللہ کا شکر دیکھیں میں سوچ رہی تھی آج یہ ہی وہ ہوگا آنٹی کی آن سے آگیا ہے تو اب ہم وہ افتار کریں گے مجھے کچھ کرنا نہیں ہے سب کس دار جلدی 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 پیک ہو رہا فٹا فٹا فٹ اور پیک کر کے جو ہے بھیجنے کے تیاری ایک یہ دیکھیں یہ کہ یہاں پہ بھی پیک ہو رہا ہے یہ پیک ہو چکا ہے تو ایک آیان پہلے پہنچا کے آئے ہیں پھر ایک آبی پہنچا کے آئے ہیں اور ایک آسا کے ہاتھ سے ہم نے آسا کے ہی دے دیا تو یہ دیکھیں فرنٹس یہ آگی ایک جگہ سے اور پکوڑیاں یہ ہمارے انیس بھائی کیاں سے آگئی اور یہ ہلوہ ہے بہت زبادس مزا آگیا آنچا کیا سے ہلوہ ہے ہماری یہ رہی فروٹ کریم اور یہ رہی ہمارے یہاں کی بنیوی فروٹ کریم بہت زبادس مزا آگیا افتار کا آج آئے 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 پر ایک سکریں سکریں یہ جو گئی ہے آشو کی نا بنا دیا ہے میں نے آشو کیلئے کھانا ریڈی ڈال مکھنی نان اور یہاں یہ دیکھئے چلنا ہے نا یہ ہم کیا سوچ لو پھر میں نہیں لے جاؤں گی تو آج ہو جلدی سے